یا ایوہ النبی جاہد کفار والمنافقین مغلوظ علیہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی اور منافقین سے بھی اور ان پر سخت ہی کیجئے یہ جو کہ آیت دو برطبہ آئی ہے قرآن مجید میں یہ جو کہ توں سورہ تحریم میں بھی آئے گی جو کہ انسو منجی اٹھائیس وطارے کی آخری یہاں پھر آئی ہے لیکن یہاں نفذ جہاد کو نوڈ کر لیجئے یہاں جہاد دمانی قتال نہیں آسکتا منافقین کے ساتھ آپ نے کبھی جنگ نہیں کی جہاد جد و جہد کوشش ان کے دیشہ دوانیوں کو ختم کرنا ان کے سازشوں کا نور چوڑنا یہ جہاد تھا یہ جہاد قتال کی کوئی نوبت منافقین کے ساتھ کبھی کوئی قتال نہیں ہوا یہاں جہاد خالص اس جہاد کے معنی میں ہے جو قتال سے کم تھا رہے دون القتال یا ایوہ النبی جاہد بالکفار والمنافقین اے نبی آپ مجہدہ کیجئے جد و جہد کیجئے اسی لیے جب غدوہ طبور سے آپ واپس آ رہے تھے تو ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاسغر ان الجہاد الاکبر ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں اب اس کی تعبیریں مختلف کی گئی ہیں کہ اتنا بڑا جہاد سلطنت رومہ کے خلاف گئے تھے اسے آپ جہاد اصغر کہہ رہے ہیں وہاں سے لوٹ کر ہم آ گئے ہیں اب جہاد اکبر سامنے ہیں تو اس کے عام طور پر جو توجیر لوگوں نے کی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جہاد جو نفس کے خلاف ہے وہ سب سے اکبر ہے سب سے بڑا ہے اور یہ بات صحیح ہے آپ سے پوچھا گیا ایل جہاد افضل یا رسول اللہ آپ نے فرمایا انتو جاہدہ نفس کا فیطات اللہ کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے افضل جہاد کس کا ہے آپ نے فرمایا کہ تم جہاد کرو اپنے نفس کے خلاف اور اسے اللہ کا مطیبہ نہ ہو تو اسی پر گویا کہ اس کو محمول کیا ہے لیکن میرے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ اب یہ جو بار آستین تھے کہ جو مدینہ کے در منافقین تھے اب ان کے خلاف جہاد کرنا تھا اور اس میں چونکہ اندیشے تھے کہ ان کے تعلقات تھے عوصر خضر کے لوگوں کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ دوستیاں تھی تو اس میں فتنیں اٹھ لاتیں واپس آ کر آپ نے مسجد زرار کو پھر گرایا ہے یہ بہت بڑا قدم تھا عام مسلمان جو اس میں مشتہل بھی ہو سکتے تھے کہ بسید کو گرا رہے لیکن یہ کہ یہ اعلامات آپ نے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد اور تموک سے واپسی کے بعد یا ایوہ نبی جاہد الكفار والمنافقین وغلوز علیہم اے نبی جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقین سے بھی اور ان پر سختی کیجئے وماواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بیسر مسیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہنفون باللہ ما قالو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی کوئی بات وہ بھی آئی کوئی غلط بات کہی کوئی استہزا کیا کوئی تمسکر اڑایا حالانکہ انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ یہ بات انہوں نے کہی تھی اس کا ذکر آجائے گا تفصیل سے سورہ منافقون میں اٹھائیس میں پانے میں واقعہ وہاں تفصیل سے آیا ہے تو لیکن یہ کہ کسی نوجوان نے آکر حضور کو بتا دیا کہ انہیں یہ کہا ہے اب حضور نے طلب فرما انہوں نے کہا نہیں یہ بلکہ جھوٹ بولتا ہے اس نے یہ اور اس نے خامقہ جو ہے کوئی فتنہ اٹھارے کوشش کی ہے تب ہی آیت نادل ہوئی اللہ نے اس نوجوان کو سچا کیا اس آیت کے نعیے سے کہ جھوٹ وہ عبداللہ انہیں وہی بول رہا ہے یہ نوجوان نہیں بول رہا یعرفونہ باللہ ما قالو وَقَسْمْ کَارَيْا اللہ کی کہ ہم نے وہ بات نہیں کہیں وَلَقَدْ قَالُوْ حالانکہ انہوں نے کہا تلمہِ کفر وَقَفَرُ عُبَادَ إِسْلَامِهِمْ اور وہ اپنے اسلام کے بعد کفر ملکن ہو چکے کفر کر چکے وَحَمُّ بِمَعْنَبْ يَسْمْ اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس شیقہ کہ جس کو وہ حاصل نہ کر سکے یہ ایک خاص واقعہ ہوا تھا کہ جب تبوک سے واپس آپ آ رہے تھے تو ایک موقع پر آپ عام راستے سے قافلے سے ذرا ہٹ کر ایک پہاڑی راستے کی طرف سے آپ کا گذر ہوا اور وہ تن راستہ تھا وہاں سے بس ایک ہی اونٹے کو اپنے گذر سکتا تھا حضور کے ساتھ دو آپ کے صحابہ تھے وہاں ان لوگوں نے کوشش کی منافقین نے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے بھاٹے باندھ بھیئے کہ پہچان میں نہ آئے اور رات کی تاریخی میں انہوں نے ہاتھ چلایا چاہتے تھے کہ حضور کو شہید کر دے بارال وہاں پر جو ہے کسی طریقے سے جو دو آپ کے جانشار ساتھی تھے انہوں نے انہیں خلیڑا مار کر بھگایا پھر حضور نے ان کو بتا دی دیا تھا جن میں حضرت حضیفہ ابن ایمان بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امار تھے امار ابن یاسر ان دونوں کو بتا دیا تھا کہ فلا فلا نام ہے یہ فلا فلا منافق ہے لیکن یہ میرا ناز راز رہے گا تمہارے پاس تم نے یہ نام کسی کو بتانے نہیں ہے یہ اسی لئے حضرت حضیفہ کا نام پڑ گیا تھا صاحب السرن نبی نبی کا ایک راز ہے ان کے پاس نبی کے ایک راز دان وہ حضرت حضیفہ ابن ایمان انہوں نے تو ارانہ کیا تھا وہ چیزوں وہ حاصل نہ کر سکے اور یہ نہیں انتقام لے رہے مگر اس شئے کا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں ذنی کر دیا ہے اللہ ان کے رسول ان کی طلبِ مال کو دیکھ کر انہیں صدقات میں سے مالِ غریبت میں سے مفراغت دیتا رہا من فضلہی اپنے فضل سے وَاِنْ يَتُوبُوا يَكُوْ خَيْرَ اللَّهُمْ اب بھی اگر توبہ کر لیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہوگا وَاِنْ يَتَوَلَّوْا اور اگر وہ پیٹ موڑیں گے يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا اللہ انہیں عذاب دے گا بہت دردناک عذاب فِدْ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ دُنْيَا مِنْ بِي وَالْآخِرَةِ مِنْ بِي وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِمْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيبٍ اور پوری زمین میں ان کے لئے نہ کوئی ولی ہوگا کسپنا ہوگا بدنگار ہوگا اور نہ ہی کوئی حامی ہوگا موسیقا موسیقا